چیت کے سلسلے کو ایک بار فیصل شروع کرتے ہیں پہلا سوال یہ پوچھا تھا میں نے جو بہت ماتبور سوال تھا نظف گھر میں پوچھا گیا تھا مجھ سے الیکشنز کے درمان اور وہ یہ تھا کہ پردیق جی فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ سب کو پتا ہے کہ نشا بکتا ہے سب کو پتا ہے نشا بکتا ہے لیکن اس پر کابو کیوں نہیں پایا جاتا ہے یہ سوال تھا جی صاحب مجھے کہنا چاہتے ہیں ہاں جی بلکل ہے یہ تو فیکٹ ہے اور یہاں پہ سینئر آفیسز بیٹھے ہیں میں سیکٹر ساتھ میں رہتا ہوں اور اس طرف پالن تھانا ہے اور اس طرف دوار کا ساؤت تھانا ہے تو پرسویٹ آلتے میں نکل گیا تھا پارک میں تو دو بچے تھے سٹوڈنٹس تو بڑی سادی سی باشا میں نے بولا کہ یہ تو سستا ہے جی پکا والا جو ہے وہ سباشنے کرو ملتا ہے دور پڑتا ہے مہنگا ملتا ہے ہم اور آپ اگر چلیں تو مل جائے گا یہ سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایڈرس کیا جائے لیکن ایک بات دھیان رکھے گا یہ سوال جتنی بار پوچھا جائے گا جواب آئے گا اور اس میں ہماری اور آپ کی بھی بھومکہ بہت مہت تپونڈ ہونے والی ہے اگر اس کو کابو پانا ہے تو ہمیں آپ کو بھی اس کی بھومکہ میں بتاؤں گا ہماری بھومکہ کہاں پہ ہے اور پولیس کی بھومکہ کہاں پہ ہے کیا نام ہے کامل جوشی نام ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں اس ستھانے سے ہوں ہندوستان میں جس کو چھٹے نمبر پہ بابا ہی دست تھانہ آپ لوگ سے بھی جانتے چھٹے نمبر پہ تھانہ ہے دیشکہ دیشکہ چھٹے تھانے پہ ہے آپ لوگ شاہد سب سے جانتے ہو بابا دست آجنا 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 لائف شو ہے مجھا بھی تبا ہے جب سولیشن بھی لائف ہونا چاہی آپ لوگ مانتے ہیں اگر ماندے میں جوڑ دارا ہاتھ رہے ہیں لائیس ہوجانا چیئے نا سر اناد منڈی کے پاس دارو کا ٹھیکا ہے ساتھ میں دس دھگا رہاں پہ ابھی بیٹھ کے لوگ شراب پی رہوں گے اور اسی وہی پہ گانجا سمیہ جتنی بھی نشیلے پرداشت سا بکتے ہیں اگر لائیس ہوجانا جاتے ہیں ڈیچی آسال لائی بیٹھے میں ابھی اس نے آپ کو فون کریں اور آپ پہ جاکرین مارے بولیں لائف صرف سوال نہیں ہو چاہے لائف سمادان میں ہونا چاہے بلکل ابھی ڈی سیاہ فون کریں گا لائف ہمارے سامنے سمادان ہو تب مجھا آنے والا جی لوگ کہتے ہیں کہ میں بلکل نوجوان میں نے تمہارا سوال لیا بیٹھو بیٹھو میں بلکل میں ان سے پوچھنے والا ہی ہوں یہ اور یہ سوال ہے یہ سماد کے سامنے سب سے بڑا سوال کھڑا ہوا ہے کہ نشے کو کیسے کابو پایا جائے اس نے کہا کہ یہ ایک جگہ میں نے ایک جگہ بتائی ایک جگہ اس نوجوان نے بتا دی کہ ابھی اگر کہا جائے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے لوگ اور اگر ابھی فون کریں وہاں ریٹ ڈالیں تو وہاں پہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ سوال یہ پروگرام مجھے کے لیے نہیں ہے یہ پروگرام آنکھیں کھولنے کے لیے بھی ہے جی جی جناب نشے کی جو سمجھے ہے نا وہ ایک سمجھے یہاں پر ہوئی ہے جو ریڈی پٹری والے جو ہوتے ہیں آپ یہ دیکھوڑا جیسے مدویار کے ہاں پر ہی رہی ہے جہاں انڈے والے ہوتے ہیں وہاں پر شام کے وقت ہے نا ایسے میں جو ڈرنک کر ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری جو مہلائیں ماتا بہنیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ایسے محسوس کرتی ہیں اس سمیں تو تھوڑا سا وہاں پر ہی پٹریلی ہو جا اور میں تکہوں ہوں سیویل ریس میں اگر ہماری پولیس والے کھڑے ہوں وہاں پر تو ڈر تو نشی تھا ابھی کسی سجن یہ کہا تھا کہ پہلے جو ڈر تھا وہ ڈر اب ختم ہو گیا ہے اب ہم کونوینس آ گیا ہے کونوینس تو آنا چاہیے بھی لیکن مین جو بات ہے کہ ڈر بھی بہت جروع ہے پولیس کا جب تو ڈر نہیں ہوگا تو کریمنل ہمیشہ کرتے رہیں گے جی سار کچھ کہنا چاہتے ہیں جھوڑنا چاہتے ہیں جی پرتیق جی آپ کے مادہم سے میں ایک ڈلی کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ڈلی میں ہی پلا بڑا ہوا اور مجھے بڑا تکلیف ہوتی جب ڈلی کو crime capital کہا جاتا ہے یہ actually fact ہے یا آکڑوں کا کھیل ہے اور اس کو کتنے دن تک ڈلی پولیس بیر کر پائے گی اگر NCRP کی figures ہم لوگ دیکھیں تو جو 53 بڑے شہر ہیں جس میں 20 لاک سے زیادہ کیا وادی ہے 53 شہروں میں سے 10% population wise ڈلی آتی ہے لیکن 25% cognizable crime ہوتا ہے total دیش میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے cognizable crime میں per 1 لاک population 1000 crime record ہوتے ہیں تو کیا یہ ہماری reporting زیادہ ہے یا actually ڈلی میں crime اتنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈلی ایک advanced society ہے ڈلی کو جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہ crime capital ہے یہ crime capital نہیں ہے اگر آپ کسی انپڑ آدمی سے پوچھے گا کہ ڈلی میں crime زیادہ ہوتا ہے بیہار یا یو پی یا جھارخن میں زیادہ ہوتا تو وہ آپ کو سچ جواب دے دے گا لیکن ایک اچھی society کی نشانی یہ ہوتی ہے reporting تو یہاں crime reporting ہونے لگی ہے ڈلی میں جو کہ ایک بہت اچھا step سر آپ کا profession جی میں میڈیا consultant ہوں میڈیا consultant جی اور کوئی دلی پولیس کی کوئی وکیل نہیں بیٹھا ہے یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے وکیل صاحب کوئی ہے وکیل صاحب جی آپ وکیل ہیں آپ لوگ تو پولیس بڑا بڑا یہاں پہ ہوا دلی پولیس میں تو پولیس اور وکیل ہی لڑ گئے اور بڑا جوار دستوبہ دیکھیں لڑائی جو ہے پولیس کی وکیلوں کی اس وقت بات ہم نہ کر رہے ہیں تو اچھا ہوتا ہے ہم تو ہر آدمی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایگو کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ سب ایگو کے ٹکراف ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے اور جہاں پہ آپ اس وقت کھڑے ہیں آپ صرف یہ confidence کو کاؤنٹ کریے کہ کوئی پولیس آپ کو بلا رہی ہے کہ ہماری جتنا آپ نے کھڑکا نہیں کھڑکا لو یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے ریلی میں کام کیا ہوا ہے I appreciate you This is the point